موسیقی 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 ٹائم بہت کم تھا تو جو میرے پاس گھر میں اویلیبل تھا میں اس سے بنا رہی تھی چکن میرے پاس 1 kg یہ بونلیس ہے تو میں نے بوائل کرنے رکھ دیا ہے اور میں کیک بیک کرنے کی تیاری کر رہی تھی تو سب سے پہلے میں نے یہ جو کنٹینر ہے اس میں اوائل لگا کر اس کو اچھے سے اس کو گریز کر لیا تھا یہ اس طرح سے اوائل لگا دوں گی اور تھوڑا سا میدہ چھڑک کر اور پھر اس کو ہم ریڈی کر لیں گے اوائل بھی میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے تاکہ کیک کو بلینڈ کر کے اور پھر فوراں میں اسے بیک کرنے رکھ دوں کیونکہ یہ بلکل ایک دن پہلے بتایا تھا اس لیے میرے پاس گھر میں کوکو پاورڈر فینش ہو گیا تھا لیکن میرے پاس یہ کیک مکس کے پیکٹس پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا تھا اس سے میں کیک بیک کر لوں گی تو میں نے یہاں پر ایک پیکٹ کو بول میں اس طرح سے خالی کر لیا تھا اور پھر اس میں جو بھی پیکٹ کے پیچھے انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں آپ کو وہ فالو کرنی ہوتی ہیں تو اس میں اس ایک پیکٹ کےک میں جو ہے وہ تین انڈے اس میں انسٹرکشن میں لکھے ہوئے تھے کہ آپ کو ڈال لیں ہیں اور یہ تینوں انڈے روم ٹیمپریچر کی ہونے چاہیے کبھی بھی بیکنگ میں تھنڈے انڈے نہیں یوز کرتے ہیں اور نہ ہی تھنڈا پانی یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں ون تھرڈ کپ آئل ڈالا تھا ون تھرڈ کپ آئل لکھا تھا اس میں منشن ہوا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں ون کپ پانی اور ون کپ اور اس سے تھوڑا سوپر میں نے اس میں پانی شامل کر لیا تھا یہ دیکھیں میں پانی آئٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا پہلے ہم اسے ون منٹ لو سپیڈ پر بلینڈ کریں گے اور اس کے بعد ٹو منٹس میں منٹس میں نے اس کو ہائی سپیڈ پر بلینڈ کر لیا تھا ویسے تو آپ کی اپنی چوئیس تھی آپ جو بھی بنا کے بھیجنا چاہیں میں بزار سے بھی کچھ بھی مانگا کے دے سکتی تھی لیکن میں نے سوچا یہ کیک ایسی چیز ہے جو بچے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو میں رات کو اس وقت گیارہ بج رہتے ہیں اور میں بنانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا اس کو بیک کرنے میں اور دوسری طرف میں چکن بھی بنا رہی تھی یہ دیکھیں میں سے جب بلینڈ کری تھی تو مجھے لگ رہا تھا یہ تھوڑا سا گاڑے کی طرف ہے تو میں نے اس میں دو گھونٹ پانی ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا رنی کر لیا تھا اور کیک کی یہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے بہت گاڑا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ آپ کو اوور بیٹنگ بھی نہیں کرنی ہے ورنہ آپ کا کیک خراب ہو جائے گا اور اچھا بیک نہیں ہوگا تو بس یہ بلینڈ ہو گیا تھا بہت اچھے سے اور پھر میں نے اس کو جو میری میرے پاس جو کنٹینر تھا اس پہ میں نے اس کو پورا پور کر لیا تھا اچھے سے اور پھر میں نے اس کو بیک کر لیا تھا اچھا اگر آپ کے پاس اب power silah кас اچھا کے دیگری سیلسیس پر اس کو 40 منٹس بیک کریں گے میرے پاس گیس اون ہے تو میں نے اس میں اس کو حلکی آج پہ جو لو فلیم ہوتی ہے میڈیم تو لو فلیم ہوتی ہے اس پہ میں نے اس کو 40 منٹس بیک کرنے کیلئے رکھ دیا تھا اور یہ بہت اچھا سے پھر بیک ہو کے اس نے بائرک بائرک شی کرنا ہے اس میں یہ مشین ہے اچھا سا شی کرے اور اس میں چکن کا کیمہ بھی ہو جاتا ہے کیمہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو میں اس میں جو میری بائیل ہوئی چکن دی اچھا بائیل کرنے کے ٹائم پہ میں بہت زیادہ بھر کے پانی نہیں ڈالا تھا میں نے اراؤنڈ ون اڈا ہاف کپ پانی ڈالا ہوگا ون اڈا ہاف تو ٹو کپ میں نے پانی ڈالا ہوگا اور اس کو ہلکی آج کر کے ڈھک دیا تھا بوائل کرنے کے لیے تو میرے پاس تقریباً ون کپ یخنی بج گئی تھی جو کہ ہم جب سینوچز بنائیں گے تو جو اس کا ہم پیسٹ ریڈی کریں گے ہم اس کو تھوڑا سا رنی کرنے کے لیے ہم وہ جو ہماری یخنی بچی بھی ہے ہم وہ ایڈ کریں گے پانی وغیرہ آپ بلکل ایڈ نہیں کریں گے یخنی ایڈ کرنے سے اس کا اور یہ جو ہمارا جو فیلنگ ہم ریڈی کریں گے وہ بہت ٹیسٹی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آہ کو جو ہے وہ باریک باریک چکن کو آپ اس طرح سے شریوٹ کر لیں گے آپ ہاتھ سے بحقتھا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو نائف کی HELP سے بھی اس کو باریک باریک کر سکتے ہیں لیکن یہ مشین میں بہت اچھا باریک ہو جاتا ہے اس لیے میں ہمیشہ اس طرح سے یہ مشین میں اس کو شریوٹ کر لیتی ہوں اور یہ ہمارا کیک بیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ 40 منٹس بعد میں نے چیک کیا تھا تو یہ بلکل سینٹر سے بھی بلکل پک چکا تھا اور سائٹس بھی بلکل اس کی پک گئی تھی اور میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ پھر میں اس کے پیسز کر لوں کیونکہ بچوں کو دینے کے لیے مجھے بائٹ سائز پیسز کرنے تھے کیک کے میں ایسے پورا ثابت کیک نہیں بھیج سکتی تھی اچھا اب یہ ہم آتے ہیں اپنے چکن سینوچز بنانے کے لیے تو جو اس کی فیلنگ تیار کرنی ہے اس کے لیے میں نے اراؤنڈ ون کپ میانیز کا ایڈ کیا تھا اور اس میں میں نے ون ٹی سپون فل پسیوی کالی مرچے ایڈ کی تھی اور نمک ایڈ کیا تھا بس میں نے اس سے زیادہ اور کچھ ایڈ نہیں کیا آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو گاجر اور کھیرے شملا مرچ اور ہری پیاز یہ سب ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ان سب کو آپ کو بلکل باریک باریک جس طرح سے ہم نے یہ چکن شرائٹ کی ہے اس طرح بلکل باریک باریک آپ کو اس کو گرائن کرنا پڑے گا لیکن میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا کیونکہ بچے ضروری نہیں ہر چیز کھائیں کچھ بچوں کو گاجرے نہیں پسند ہوتی ہیں کچھ کو کھیرے نہیں پسند ہوتے ہیں اس لیے میں نے بلکل اس کو سمپل رکھا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا گاڑا ہے اس وقت ابھی میں اس میں ساری چیزیں ملا کر اور پھر میں نے اس میں یخنی ڈالنی شروع کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون کپ یخنی میری چکن بوائل کرتے وقت نکلی ہے اور یہ پوری جائے گی میں تھوڑا تھوڑا کر کے چیک کر رہی تھی کہ کتنی کنسسٹنسی جو ہے وہ مجھے اس کی رکھنی ہے لیکن یہ جو ہے وہ پورا کپ اس میں میں نے ڈال دیا تھا اور اس وقت رات کے ایک بچوں کا تھا میں نے کیک بھی بیک کر لیا تھا اور یہ بھی بنا لیا تھا اور میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ میں صبح پھر اس کے سینوچز بناوں اور اب یہاں پر میں نے اس طرح سے اس کے پیسز کٹ کر لیا تھے بائٹ سائز پیسز اور ان کو میں اس طرح سے ڈش میں اس لی رکھ رہی تھی کیونکہ میرا پلان تھا کہ میں چوکلیٹ سوز بناوں جو کہ میں نے آپ کو سکھائے بھی اور میرے چینل پر ہے بھی وہ بنا کے میں اس کے اوپر پور کروں گی لیکن جب میں وہ بنانے کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو کوکو پاوڈر ہے نہیں تو پھر میں نے جو ہے وہ اپنا پلان کینسل کر لیا اور ان کو المونیا فوائل والے ان ڈبوں میں ڈال دیا جس میں یہ بچوں کے ساتھ جانے تھے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے اوپر تھوڑا سا فلیور کو انہینس کرنے کے لیے میں اس کے اوپر نیوٹیلا ڈال دوں تو میں نے آپ کے پاس نیوٹیلا ہو یا کوئی بھی اس طرح کا سوس ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ تو یہ ویسے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھے اور بہت سوفٹ کیک تھے کہ مجھے ٹیچرز کے بھی میسیجز آئے تھے کہ آپ نے بہت اچھا کیک بیک کیا تھا تو آپ اس کو ایسے بھی بنا کے اور سرف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چوکلیٹ ساوس بنا کے اوپر پور کریں گے تو وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا لگے گا تو بس میں نے اس طرح سے جتنا جتنا مجھ سے ہو سکا وہ اتنا میں نے کر دیا اور پھر میں اس کو petitsکر کر کے میں نے اس کو جو ہے ستینوں ڈبوں کو پیک کر کے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے تینوں بچوں کو دینا تھا تو میں نے تینوں بچوں کے حساب سے جو ہے وہ کیک بیک کیا تھا اور اس طرح سے پھر میں نے اس کو پیک کر کے اور میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اب سارے کام کرتے کرتے مجھے رات کے دو بچ گئے تھے تو میں نے پھر یہ سینوچز بنانے والا کام صبح رکھا تھا تو اس وقت صبح کے سارے پانچ ہو رہے ہیں پانچ بجے اٹھ کے میں نے نماز پڑی فجر کی اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے سینوچز بنائے ویسے بھی فریش آپ بنائیں تو وہ زیادہ اچھے رہتے ہیں ورنہ تو اگر میں بنا کے فریج میں رکھ دیتی تو پھر مجھے گرم کرنے پڑتے لیکن پھر میں نے سوچا کہ صبح ہی بناتی ہوں تو مجھے یہ آدھا گھنٹہ تقریباً لگا ہوگا اور جتنا یہ مکسچر ہے اس میں آپ کے تھرٹی سینوچز تھرٹی تو تھرٹی فائف سینوچز آرام سے بن سکتے ہیں لیکن مجھے آئیڈیا نہیں ہوا اور میرے پاس بریڈ بھی ختم ہو گئی تھی تو یہ ففٹین سینوچز میرے بنے تھے اور میں نے ان کو پھر سینٹر سے کٹ بھی کر لیا تھا کہ آرام سے بچے ایک پیس اٹھا کے کھا لیں سب سے زیادہ خوشی جب ہوتی ہے جب بچوں کو چیز پسند آ جائے اور جب میرے بچے سکول سے آئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے جو فرینز وغیرہ تھے انہوں نے جب یہ کھایا تو انہیں بہت مزے کا لگا تھا یہ چکن سینوچز اور مجھے ٹیچرز کی بھی میسیجز آئے کہ بہت لائٹ تھا اور بچوں کے ساتھ سے بھی بہت ٹیسٹی تھا بہت مزے کا تھا مجھ سے ریسیپی بھی پوچھی تو آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بلکل بیسک سی میں نے چکن پیسٹ کی ریسیپی آپ کو بتائیے آپ اس میں اپنی حساب سے گاج رہیں اور جتنا بھی میں نے آپ کو شروع میں ویجیٹیبلز کا بتایا وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور مزید آپ اس میں کوئی کریم یا کچھ اس طرح سے ایڈ کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے جو بلکل بیسک چکن پیسٹ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اتنا مزے کا ہوتا ہے اور آپ ضرور اس میں جو ہے نا اس پیسٹ کو تھوڑا سا رنی کرنے کے لیے آپ اس میں جو اس کی یخنی ہوتی ہے وہ ایڈ کریں تو اس سے جو ہے وہ اتنا اچھا فلیور نکل کے آتا ہے پھر سینوچ کا بس میں اس طرح سے یہ سینٹر سے میں نے اس طرح سے ٹرائنگل شیپ کے پیسٹ کر لیے تھے میرا ارادہ تھا کہ اس کو میں اور چھوٹا کروں لیکن میں جو کنٹینرز لے کر آئی تھی جس میں مجھے بچوں کو دینے تھے وہ بہت زیادہ ڈیپ نہیں تھے تو میں بہت زیادہ بنا نہیں سکی اور میں پاس بریڈ بھی ختم ہو گئی تھی یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے میں نے اس میں ایک دو اور رکھے اس کو پیک کر لیا تھا تو اتنا مجھے آئیڈیا نہیں ہوا کہ یہ جو کنٹینرز ہیں وہ تھوڑے اور ڈیپ ہوتے تو میں اور زیادہ اس میں سینوچز رکھ سکتی تھی اور میں انہیں سوچا تھا کہ میں اس کے اور ٹو پیس کر دوں تاکہ جو ہے وہ چھوٹے بچے جو اور چھوٹے بچے جیسے نرجس کیجی کلاس کی ہے تو وہ بچے جو ہے ایزیلی اٹھا کے کھا لیں لیکن پھر ٹائم بھی نہیں تھا اور جگہ بھی نہیں تھی اس کنٹینر میں اتنی زیادہ تو بس میں نے ان کے ٹو پیس کیے بریٹ کے بس ٹو پیس کی اور پھر میں نے اس کو کنٹینر میں رکھ کے اور پیک کر دیا تھا مجھے کافی جلدی ہو رہی تھی کیونکہ چھ بچوں کے تے اور بچوں کو جگانا تھا اور لیکن اللہ کا شکر ہے بلکل ٹائم پہ ہر چیز ہوئی اور سب چیزیں سب ریڈی ہو گیا تھا سینوچز بھی کٹ کر لیا تھے میں نے اور اس طرح سے کنٹینرز میں میں نے سارے سینوچز بھی پیک کر لیا تھے دیکھیں اس طرح سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ائر ٹائٹ رہتے ہیں تو ڈرائی نہیں ہوتے ہیں سینوچز سوفٹ رہتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کنٹینرز لیے تھے لیکن یہ بہت زیادہ ڈیپ نہیں تھے یہ دیکھیں یہ میں نے بچوں کے لیے جو کیجی میں پڑتی ہے میری بیٹی اس کے لیے میں نے چھوٹے جوسز لیے تھے اور باقی دونوں بچوں کے لیے میں نے بڑے جوسز لیے تھے کیونکہ پوری کلاس کے لیے نہیں بھیجنے تھے آپ کو سیون ٹو ایٹ بچوں کے حساب سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو کچھ کھانا وغیرہ دیں تاکہ وہ اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کریں تو اس طرح سے یہ تینوں چھے کنٹینرز ریڈی ہو گئے تھے جن میں تین میں سینوچز تھے اور تین میں کیک تھے اب میں نے ان کو پیک کرنا شروع کیا تھا اور مجھے ان کی سیٹنگ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے پیک کروں پہلے تو میں نے ڈبے رکھے لیکن یہ جوسز جو تھے جو ایٹ جوسز ہیں وہ اتنے ہیوی تھے کہ وہ پہ جب میں نے ان کے اوپر رکھا اور پھر ظاہر ہے بچے جب وہ یہ شاپر لے کر جائیں گے بیگ وہاں جانے جانے تک ایسا نہ ہو کہ وہ پریشر سے اور بچوں کے اس سے کہ یہ ڈبے کھول جائیں یا اندر سے ان کا خراب ہو جائے تو پھر میں نے پہلے جوسز رکھے اور اس کے اوپر مینجر ہے وہ جو میرے دونوں کنٹینرز تھے یعنی ایک بچے کو میں نے جوسز کا پیک کر اور ایک سینوچ کا باکس اور ایک کیک کا باکس دیا تھا تو اور بیٹی کو بھی میں نے اس طرح سے یہ جو چھوٹی والی ہے اس کا میں پیک کر رہی ہوں لیکن یہ اتنا بیگ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں یہ آئے نہیں تو پھر میں نے جو میرے پاس دوسرا تھوڑا سا چوڑا شاپر تھا میں نے وہ لیا اور اس کے بھی میں نے جوسز اور اس طرح سے کیک اور سینوچز پیک کر لیے تھے جلدی بہت ہو رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے ٹائم پر ہر چیز ہو گئی براؤن والا بیٹے کو جو کلاس ٹی میں ہے اس کے لیے پیک کیا تھا بلو والا کلاس ٹو میں جو بیٹی ہے اس کے لیے اور وائٹ والا جو کیجی میں ہے اس کے لیے پیک کیا تھا اور یہ ماشاءاللہ سے بچے ریڈی ہیں اید ملن پارٹی میں جانے کے لیے نرجس کہاں جا رہی ہو اید ملن پارٹی میں اور یہ ہم اسکول آ گئے تھے بچوں کو ڈراب کرنے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ بچے کلرڈ کلوٹس میں نظر آ رہے ہوں گے ان کے ہاں کیجی سے کلاس ٹو تک کی اید ملن پارٹی تھی زیادہ بڑے بچوں کی پارٹی انہوں نے ارینج نہیں کیتی سکول والوں نے لیکن بہت اچھا لگا جب ہم بچوں کو ڈراب کرنے آئے تو اتنے سارے بچے ہمیں کلرڈ کلوٹس میں اور بہت پیارے اید کلوٹس میں نظر آئے کیونکہ میں رات اتنی لیٹ کام کرتی رہی تھی بچوں کیلئے یہ سب تیاری کرتی رہی تھی کہ میرے سر میں بھی بہت درد ہو رہا تھا تو میں نے ہم نے یہاں سے چائے لی تھی اور یہ میں نے سینڈوچز تھوڑے سے رکھ لیے تھے راستے میں کھانے کیلئے بس بچوں کو اسکول ڈراب کر کے پھر ہم گھر آ گئے تھے شیئر کروں بہت پیاری ڈیکوریشنز تھی اور بچے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے تھے کھانا بھی بہت زیادہ اور بہت اچھا لگ رہا تھا سب بچے بہت اچھے سے تیار ہو کر آئے تھے اور یہ بہت پیاری پیچر تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور یہ ہمارے گھر کے پاس ایک بہت ہی زبردستی سویٹ شاپ ہے اس کا بھی آپ کو ضرور انشاءاللہ ٹور کرواؤں گی ویلوگ بناوں گی اور یہ ڈبل سٹوری سویٹ شاپ ہے لیکن اندر بہت ہی چیپ اور زبردست سویٹس ملتی ہیں ہم لوگ یہاں پر فرس ٹائم گئے تھے لیکن میں نے ویلوگ نہیں بنایا اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کا بھی ویلوگ بناوں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا امید کرتی ہوں آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ